پیارے دوستو دبائی میں مندر کے بننے کے باعث خوفناک عذاب آ گیا عربی شیخوں کی بھی دوڑیں لگ گئیں استغفراللہ موزا ٹی وی اوفیشل کے محترم دیکھنے اور سننے والو السلام علیکم پیارے دوستو یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ دبائی ایک سہرائی ملک ہے اور وہاں بارش اگر برسے بھی تو نام کی برسا کرتی ہے مگر پھر کیا ایسا ہوا کہ پچھلے کچھ عرصے میں کبھی یہاں پتھروں جیسے اولوں کا توفان تباہی مچاتا ہے اور کبھی بارش تمام ملکوں کے ریکارڈ توڑ دیتی ہے پیارے دوستو اس سال چودہ فروری کو بھارت کے وزیر آزم ابو زہبی آتے ہیں اور ابو زہبی میں بہت بڑے مندر کا افتتاہ ان کے ہاتھوں سے کروایا جاتا ہے حالانکہ عرب وہ جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بت پرستی ختم کر دی اور آج یہ مسلم بت پرستی کرنے کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے مندروں کا افتتاہ کروا رہے ہیں تو پھر عذاب نہ آئے دوستو تو اور کیا آئے گا ساتھیوں دنیا میں موجود انسان جانور پیڑ پودے اور سب کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے ٹھیک ایسے ہی ایک دن دنیا بھی ختم ہو جائے گی جسے قیامت کے نام سے اسلام میں جانا جاتا ہے اسلام کے حساب سے ایک نہ ایک دن قیامت آنے والی ہے لیکن قیامت کب اور کیسے آئے گی کسی کو نہیں بتا صرف اس کا علم اللہ کو ہے لیکن قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے اور آج ایسی ہی قیامت کی پوری ہوئی نشانیوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ دوبئی میں ہوئی توفانی بارش کے بارے میں اللہ کا عذاب کیسے دوبئی پر نازل ہوا دوستو اس وقت دوبئی اور ابو زہبی جہاں مندر ہے عذاب کی لپیٹ میں آ چکے ہیں کہا جا رہا ہے کہ جب سے دوبئی میں مندر کا افتتا ہوا ہے تب سے لگاتار دوبئی میں ایک کے بعد ایک اللہ کا عذاب دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اس وقت دوبئی میں اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا ہے کہ جس نے وہاں کے پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا ہے یعنی کہ جس نے دوبئی کے تمام نظام کو تہس نحس کر کے رکھ دیا ہے جس کو دیکھ کر دوبئی میں لوگ بلند آواز میں کلمہ تیبہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پیارے دوستو دوبئی شارجہ ابو زہبی سمیت دوبئی کے کئی جگہوں پر توفانی بارش نے پچھلے نوے سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے گزشتہ دنوں دوبئی میں پانچ سال کی بارش چند گھنٹوں میں برس گئی جس کی وجہ سے جگہ جگہ پر سڑکیں پانی میں ڈوب گئی ہیں اور یہی نہیں شیخ زید کی جو دوبئی کی سب سے خاص اور اہم روڈ ہے اس کے بھی کئی حصے پانی میں ڈوب گئے ہیں جس سے اس روڈ کے کئی حصے بند کرنے پڑ گئے تھے اس کے علاوہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کے سامنے بھی ڈیر سارا پانی جمع ہو گیا اور یہی نہیں دوبئی میں اتنی تیز اور توفانی بارش ہوئی کہ جس کی وجہ سے دوبئی کے ائرپورٹ کو بھی کئی گھنٹوں تک بند رکھنا پڑا جس سے آنے جانے والی سینکڑوں فلائٹس رد کرنی پڑیں دوسری طرف دوبئی کے بڑے بڑے شاپنگ مال مارکیٹس اور میٹرو سٹیشن میں بھی بارش کا پانی بھر گیا شارجہ کی کئی سڑکیں نہروں میں تبدیل ہو گئیں جس کی وجہ سے دوبئی میں ہر چیز تہس نہس ہو گئی اور یہی نہیں دوستو دوبئی میں ابھی تک تین دن کا ریڈ الرٹ ہے یعنی کہ تین دنوں میں اور بھی زیادہ بارش ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی ہدایات دی گئی ہیں اور دوستو ایسی طفانی بارش میں جو اچانک سے آ گئی اور جو پہلے سے ہی گھومنے کے لیے دوبئی گئے ہوئے تھے تو وہ لوگ تو بہت پریشان ہیں کہا جا رہا ہے دوستو کہ دوبئی میں ان طفانی بارش میں جو ہوتلوں کا کرایا ہے جو ہوتل کے روم کا جو کرایا ہے وہ بائیس ہزار سے لے کر دو لاکھ روپے پر ڈے کا ہے تو دوستو جو وہاں کے دوبئی کے رہنے والے لوگ ہیں جو وہاں کے رہائشی ہیں وہ بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوبئی کے بڑے بڑے ہوتلز میں اپنے روم بک کروا رہے ہیں تاکہ وہ اس طفانی بارش سے بچ سکیں دارے دوستو اس وقت دوبئی میں جو طفانی بارش ہوئی ہے اس کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ دوبئی ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ہمارے ہاں کا علاقہ ہے گزشتہ دنوں دوبئی میں زبردست طفانی بارش کے ساتھ ساتھ تباہ کن طفانی ہوایں چلی تھی جس سے دوبئی اور دوبئی کے کئی علاقوں میں بار جیسے حالات ہو گئے تھے اس وجہ سے دوبئی کے لوگوں کو کئی طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ دوبئی کے لوگوں کو ان سب چیزوں کی عادت ہی نہیں ہے یاد رکھیں دوستو اللہ نے ہر چیز کی ایک حد رکھی ہے یعنی ایک لیمٹ رکھی ہے ابھی جو دوبئی کے حالات ہیں اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ دوبئی نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہی آئی لینڈ ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے اللہ ہر کسی کو ایک وقت تک ٹھیل دیتا ہے تاکہ وہ صدر جائے اور وہ نہیں صدرتا تو پھر جب اللہ تبارکتالہ پکڑتا ہے تو یاد رکھیں دوستو اس کا عذاب سخت ترین ہوتا ہے اور اللہ نے جیتے جی دوبئی والوں کو حضرت نو علیہ السلام کے طفان کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے دوبئی والوں کو یہ دکھا دیا ہے کہ دیکھو یہ میرا چھوٹا سا عذاب ہے تم لوگ چاہ کر بھی اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر سے ختم نہیں کر سکتے ہو دوستو ابھی دوبئی میں جو تباہ کن طفانی پارش ہوئی ہے یہ دوبئی والوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس وقت کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ میری لگجری گاڑی کہاں پر ہے میرے گھر والے کدھر ہیں ہر کوئی صرف اپنی جان بچانے میں لگا ہوا تھا اور اس سب صورتحال میں متدد حلاکتیں ہوئیں متدد زخمی ہو گئے پیارے دوستو آج کل کے عرب حکمران یہود و نسارہ کے ساتھ ساتھ ہندووں کو بھی خوش کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے یہی وجہ ہے کہ دوبئی کے شیخوں نے اپنے ملک میں مندر بنانے کی اجازت دی ہے اور اس کے ساتھ ہی دوبئی میں مندر بن کر تیار بھی ہو گیا ہے اور یہی نہیں دوستو بھارت کے وزیر آزم مودی کو بلایا گیا تھا اور یہ سب کام دوبئی کی حکومت کی سرپرستی میں ہوا تھا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا دوبئی میں یہ تفانی بارش کا ہونا اللہ کا عذاب ہے کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو آئیے دوستو اب ہم آپ کو سعودی عرب کے مکہ شہر میں ظاہر ہوئی قیامت کی نشانی کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم لوگ جب کبھی بھی سعودی عربیہ کا نام سنتے ہیں دینہ جیسے پاک شہروں کا اور اس کے بعد صرف اور صرف ریگستان کا کیونکہ سعودی عربیہ میں ریگستان کے سوا کچھ ہے ہی نہیں اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے دوستو کہ سعودی عربیہ اس حالت میں پچھلے کچھ سالوں سے یا پچھلے کچھ صدیوں سے ہی نہیں بلکہ وہ تو پچھلے ہزاروں سالوں سے ہے مگر دوستو پچھلے ایک دو ہفتے سے لگتار لگ پھک سبھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سعودی عربیہ کے کچھ ایسی فوٹوز وائرل ہو رہی ہیں کہ جو فوٹوز نہ صرف حد سے زیادہ حیران کر دینے والی ہیں بلکہ درات دینے والی بھی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ فوٹوز دنیا والوں کی نظر میں آئے ہیں تب سے ہی لگتار دنیا کے لگ بھگ سبھی مسلمان خوب پر چڑھ کر ان فوٹوز کے بارے میں چرچا کر رہے ہیں اپنے موبائلز کی سکرین پر نظر آنے والی ان تصویروں کو دیکھئے آپ میں سے بھی زیادہ تر لوگ شاید یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تصویریں ہو نہ ہو کسی یورپ کے تھنڈے ملکی ہیں مگر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ تصویریں یورپ کے کسی ایسے تھنڈے ملکی ہے ہی نہیں کہ جہاں پر برف پڑتی ہو اور جہاں پر ندیاں بہتی ہو بلکہ یہ تو سعودی عربیہ کی تصویریں ہیں کہ جہاں پر نہ تو ایک بھی ندی موجود ہے سوائے ریگستان کے دور دور تک کچھ نظر نہیں آتا مگر دوستو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر یہ دماغ کو ہلا دینے والا کام اچانک سے کیسے ہوا تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب کچھ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور گلوبل وارمنگ کا اثر ہم سب ہی جانتے ہیں کہ صرف سعودی عربیہ پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر دیکھا جا رہا ہے پچھلے کچھ سالوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لغاتار دنیا کے ایسے علاقے جو اپنی تھنڈ کو لے کر جانے جاتے تھے اور پوری طرح سے تھنڈے ہوا کرتے تھے برف سے ڈھک چایا کرتے تھے اب وہاں پر گرم موسم میں اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے کہ جتنی گرمی سوکھے اور ریگستانی علاقوں میں پڑا کرتی ہے اور اس کے بلکل اُلٹ اب یہ دیکھا گیا ہے کہ گرم علاقوں میں یعنی جہاں پر ندیا نہیں ہے بلکل سوکھا پڑا ہے وہاں پر اچانک سے اور لغاتار اتنی بارش ہو رہی ہے کہ ان بارشوں کی وجہ سے پورے کے پورے علاقے سیلاب میں ڈوب گئے ہیں اور یہی معاملہ بلکل سعودی آریبیا کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے سعودی آریبیا میں بھی پچھلے کچھ سالوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ چانک سے وقت باوقت ایسی بارش ہوتی رہی ہے کہ جو کئی دنوں تک لغاتار چاری رہتی ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی پورے شہر تک سیلاب میں ڈوب جاتے ہیں انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ سعودی آریبیا کے اس طرح کے جتنے بھی فوٹوز اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں ان میں سے کچھ تو خاص طور سے مکہ شہر یعنی کعبہ کے ہی آس پاس کے ہیں جس میں کلیرلی بیک گراؤنڈ میں اس ٹاور کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جو بالکل مکہ کے پاس میں موجود ہے مگر دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ یہ سارے فوٹوز اور ویڈیوز حیران کر دینے کے ساتھ سا ڈرا دینے والے بھی ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حیران کر دینے والے ہیں مگر آخر یہ ڈرا دینے والے کیسے ہیں وہ اس لیے دوستو کیونکہ اس کو سیدھے طور پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کہ جس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بتاتے ہوئے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عرب کی وہ زمین کے جو خشک پہاڑوں اور چٹیل میدانوں کے سوا کچھ نہیں ہے وہ بھی قیامت سے پہلے ہریالی اور ندیوں میں پتل جائے گی یاد رہے دوستو کہ میں یہ حدیث آپ لوگوں کو ورڈ بائے ورڈ نہیں بتا رہا ہوں بلکہ اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں اس حدیث سے یہ بات کلئر پتا چلتی ہے کہ قیامت سے پہلے ضرور سعودی عربیہ کا خشک یعنی سوخہ پن اور پورا ریگستانی علاقہ ہری غاس اور ندیوں میں بتل جائے گا دوستو اب آپ لوگ ذرا امیجن کیجئے کہ آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے جب اللہ کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فالورز کو قیامت کی یہ نشانی بتائی ہوگی تو آخر ان لوگوں نے کیسا محسوس کیا ہوگا کیونکہ ایک ایسا زمینی علاقہ ایک ایسا سوخہ علاقہ جہاں پچھلے ہزاروں سالوں سے سوائے ریگستان کے کچھ نہیں تھا وہاں کے بارے میں اگر کوئی چانک سے یہ کہے کہ آنے والے دور میں یعنی فیوچر میں یہ پورا علاقہ خشک اور ریگستان سے ہرا بھرا اور ندیوں سے بھر جائے گا تو ظاہر ہے حیران ہونا ایک واجب بات ہے مگر وہ بات ست ثابت ہوئی اور آج کے دور میں ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے موسم کے بدلاؤں کی وجہ سے سعودی آریبیا میں یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں مگر اب سوال یہ بھی ہوگا کہ ہریالی تک تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں مگر یہ سعودی آریبیا میں ندیاں کہاں سے آئیں گی کیونکہ یہ تو جگہ ظاہری بات ہے کہ ابھی تک بھی سعودی آریبیا میں ایک بھی ندی موجود نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے دوستو کہ جس طرح سے قدرتی طور پر موسم کے بدلاؤں کی وجہ سے ہم لوگ سعودی آریبیا میں ہری بھری گھاس دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح سے بہت جلد ہی ہم موسم کے بدلاؤں کی وجہ سے ہو سکتا ہے قدرتی طور پر سعودی آریبیا میں کوئی ندی تیار ہو جائے اور اگر ایسا نہیں بھی ہوتا ہے تو ویسے بھی بہت ہی جلد ہم سعودی آریبیا کے اندر بہت ساری ندیاں دیکھنے والے ہیں وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے دور میں سعودی آریبیا کی زمین میں جو بدلاؤ آیا ہے یعنی سعودی زمین میں جو اریگستان سے آج ہری بھری ہوئی ہے اس میں جتنا بڑا کردار موسم کے بدلاؤ کا ہے یعنی گلوبل وارمنگ کا ہے اتنا ہی بڑا کردار وہاں کی گورنمنٹ کا بھی ہے سعودی حکومت نے بقاعدہ سعودی گرین انیشیٹیف کے نام سے ایک مشن لاؤنچ کر رکھا ہے جس کو وہ سن 2030 تک مکمل کریں گے اس مشن کا مقصد یہ ہے کہ سعودی آریبیا کی وہ سوکھی زمین کے جو ریگستان کے سوا کچھ نہیں ہے اس کو سن 2030 تک ہرا بھرا اور بلکل کھیتوں جیسا بنانا ہے یعنی ایسی زمین بنا دینا ہے کہ جیسے یورپ کی زمین ہے اس کے علاوہ اس مشن کے تحت 50 بلین کے قریب پیڑ پودے عرب کے علاقے میں لگائے جائیں گے جس میں سے 10 بلین کے قریب تو صرف اور صرف سعودی آریبیا میں ہی لگائے جائیں گے اب ظاہر ہے جب اتنے زیادہ پیڑ لگائے جائیں گے اور اتنے بڑے ہریالی کے مشن پر کام کیا جائے گا تو اس کے لیے بہت ساری چھوٹی چھوٹی آرٹیفیشل نہریں بھی بنائے جائیں گی جو آگے جا کر آپس میں مل کر وقت کے ساتھ ایک بڑی ندی کا روح بھی لے سکتی ہیں فیلحال دوستو سعودی آریبیا سے آئے ہوئے ان فوٹوز اور ویڈیوز کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا ماننا ہے اور آپ دبائی میں مندر کے حوالے سے اور اس عذاب کے آنے کے حوالے سے کیا کہیں گے کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرتے ہوئے شیئر کیجئے گا اور جاتے جاتے ہمارے چینل موزا ٹی وی آفیشل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز پر وقت آپ کو محصول ہوتی رہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ان کا بھی